دوستو پہلے کے زمانے میں امیر لوگ کیسے لگزری جیون جیا کرتے تھے اس میں سے ایک روائل فیملی ہے سندیا فیملی جس کو آج ہم اس ویڈیو میں ان کے لگزری پیلس جیویلاس پیلس کے دوارہ بتانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ بھی اس فیملی کی شان و سوکت دیکھ کر حیران ہو اٹھیں گے اس لئے ویڈیو لاس تک جرور دیکھنا تو آئیے بات کرتے ہیں جیویلاس پیلس کے بارے میں جس کو سندیا محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی سندیا پریوار کی روائلیٹی اور یوروپی واسطکالہ کا ایک شاندار جیتا جاتا ادھارن ہے کہ کس پرکار سندیا پریوار اٹھارہ کے دشک میں بھی کیسے شاہی جندگی جیا کرتے تھے بارہ لاکھ برگ فوٹ میں فیلے اس پیلس کا نرمان مہاراجہ جیاجی راو سندیا نے سال اٹھارہ سو چوہتر میں شروع کیا تھا جس میں کل تین منجلے ہیں اس پیلس کو بنانے میں کریباً بارہ سال لگ گئے تھے چار سو کمرو سے بنے اس محل کے پینتیس کمروک بجائی راجس چندیا نے بارہ دسمبر 1964 کو پریٹکو کی جانکاری کے لیے سنگرالے میں تبدیل کر دیے تھے اور جس کا ادھارٹن اس سمیں رہے بھارت کے راشپتی ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنن کے دوارہ کروائے گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس محل کو اس سمیں کے رہے انگلینڈ کے پرنس ایڈ ورڈ کے سواغت کے لیے بنوائے گیا تھا اس محل کا زیادہ تر حصہ اٹیلین واسطکالہ سے پربھاویت ہے اس محل میں اب بھی سندیا پریوار کا ورطمان نواز ہے سندیا پریوار میں جن میں چوتی رادیتیا سندیا جو کی ابھی بھارت سرکار میں یونین منسٹر ہیں اور سندیا پریوار کا ونش بھی ان کو وراثت میں ملا ہے یہ محل اگر آپ اس پیلس کو گھوم چکے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیں نئی تو چلیے جانتے ہیں جیویلاس پیلس کی دیکھنے والی کچھ پرمک چیزیں جو آج بھی سندیا پریوار کی شان اور شوقت والی جنگی کے بارے میں اس سنگھرالے کے دوارہ پریٹکوں کو بتائی جاتی ہیں ٹکٹ لینے کے بعد جیسے ہی آپ اس محل کے پریسر میں داخل ہوں گے تب ہی محل کے باہر کے طرف راستے کے دونوں سائٹ دیکھنے کو ملیں گی روائل کار جس کے دونوں حصوں کو یہاں پردرشت کیا گیا ہے جس کو مادھو راو سندیا نے 1905 میں شہر نرکشن اور اپنے پارسنل مانورنجن کے لیے خریدا تھا جس کے اندر رائیفل ریک ریسنگ روم اور سوچالے کی سوویدھا اپلبد ہے جیسے ہی آپ اس پیلس کے اندر موجود سنگھرالے میں انٹر کروگے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی جیوہ جی راو سندیا کی مورتی اور ساتھ ساتھ دیواروں پر لگی پیڑی در پیڑی چلی آ رہی سندیا پریوار کے لوگوں کی تصویریں ٹھیک اس کے بعد تھوڑا آگے جانے پر آپ روبرو ہوں گے جائے ویلاس پیلس کے اندر موجود ایک شاندار انڈور پرائیوٹ سویمنگ پل سے جس کو اس سمیں یہاں پر موجود شاہی پریوار کے لوگ نہانے کے لیے یوج کیا کرتے تھے تھوڑا آگے چلنے پر یہاں دیکھنے کو ملے گا سندیا پریوار کا بیٹھک روم اور شیشم کی لکڑیوں سے بنا اٹلی سے لائے گیا فرنیچر کا کلیکشن اور بریک فاسٹ روم اس کے علاوہ یہاں موجود ہے شاندار ڈرائنگ روم جس کو اس سمیں مہارانی گجرہ یوج کرتی تھی ڈریسنگ روم جس کو مہارانی چنکو راجے اور بیڈ روم جس کو مہاراجہ مادہ و راو دوارہ استعمال ملائے جاتا تھا یہی پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سمیں کہ کچن میں اپیوگ ملائے جانے والے برطن بہت بڑا کالین جس کو بنانے میں تیرہ سال لگ گئے لگزری سنان گھر اور تھاکور مہاراج کا مندر کرشٹل فوارہ خوب ساری چھوٹی بڑی پالکی اور بگیاں اور لگزری کارے اسی سنگرالے میں موجود ہے یا کمرہ جہاں اس سمیں میں اپیوگ ملائے جانے والے لگ بک سارے ہتھیار جیسے کی سرکشا کعوچ رٹش تلواریں بندو کے دیکھنے کو ملیں گی یہاں وہ سارے ہتھیار ہیں جن کو شاہی پریوار کے لوگ اپنے آپ کو دسمان سے بچانے شکار کرنے میں یوج کرتے تھے یہی پر آپ ایک بہت بڑی پنٹ گن بھی دیکھ پائیں گے جس کو بڑی ناو یا ناو کے ساتھ جوڑ کر بطھک یا پھر پانی میں رہنے والے جیووں کے شکار کے لیے یوج میں لائی جاتی تھی اور اسی ہال میں بڑے ہاتھی کا شٹیچو رکھا گیا ہے جس کے دوارہ اس سمیں میں شاہی جلوس کو کیسے نکالا جاتا تھا کو درشاہ گیا ہے اور اب سب سے لاشٹ میں پڑے گا اس سنگرالے کا سب سے فیمس درپار جس میں اندر گھستے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی بیلیجیم گلاس کی ریلنگ اور اوپر کی طرف لٹکایا یا مورانو گلاس کا ایک ٹن بجن والا جھومر اور اوپر جانے پر ملے گا پارٹی کرنے کا ہال اور اس میں رکھی چاندی کی ٹرین جس کو مہمانوں کے دوارہ ڈرنک بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا اور اب چلتے ہیں اس بیلس کے سب سے پرمکہ کرشن کے کیندر کی طرف جو کی ہے دیوانے خاص جہاں پر رکھی ہر چیز اپنے آپ میں ہی ماسٹر پیس ہے کہا جاتا ہے کہ اس ہال میں انٹریر کو سجانے کے لیے چھ سو پچاس کلو سونے کا یوج ہوا تھا وہیں ہال میں آپ کو کوئی بھی پلر نظر نہیں آئے گا اور اس ہال کی چھت پر لٹکے یہ دو جھومر جو کی پورے ورلڈ کے سب سے لارجسٹ اور ہیویسٹ پیر ہیں ان دونوں کا وزن لگ بک سات ٹن ہے کہا جاتا ہے کہ ان جھومروں کو لگانے سے پہلے اس ہال کی چھت پر آٹھ ہاتھی چڑھائے گئے تھے تاکہ اس چھت کی مجبوطی کا پتہ لگ سکے اس ہال میں بچھا ہوا ہے ون پس کالین جس میں ایک بھی جوڑ نہیں ہے اور جتنا بھی بتائیں سندھیا پریوار کی شاہی شانو شاکت سے جڑے اس محل کے بارے میں وہ سب بھی کم پڑ جائے گا اب بات کر لیتے ہیں یہاں تک پہنچا کیسے جائے گوالیر سٹیشن پر اتر کر شیئرنگ اور پرائیوٹ آٹو دونوں سے ہی آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں گوالیر فورٹ کے راستے میں ہی پڑے گا یہ خوبصورت پیلس جائے ویلاس پیلس کی ٹکت بھارتیوں کے لیے تین سو روپے اور ویدیشیوں کے لیے آٹھ سو پچاس روپے پرتیویکٹی ہے اور پیلس کے اندر بیگ یا کوئی سامان لے جانا منہ ہے بیگ کو رکھنے کے لیے یہاں فری میں ہی لوکرز کی سوویدہ اپ لپد ہے پیلس کے اندر صرف پینے کے پانی کے سوویدہ موجود ہے کیونکہ اندر پانی کی بوتلیں لے جانا منہ ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا جائے ویلاس پیلس کا ویڈیو پلیز کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ٹریول ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتہ لگتا رہے